سلام اللہ تیسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کریں تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھیں چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کریں اور پانچوں حق ہے قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں یہ پانچ حق ہیں پہلی بات قرآن کو یہ پانچ حق عملی طور پر ہیں فکری طور پر بھی پانچ حق ہیں قرآن پر ایمان رہنا کی یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کی محبت دل میں رہنا قرآن کی عظمت دل میں رہنا اور قرآن کو ذریعہ نجاز سمجھنا اور قرآنی کو کتاب حق سمجھنا ہے اس کے علاوہ باقی جتنی کتابیں دنیا میں اللہ کے طرف سے آئی ہیں ان کتابوں میں ایک کتاب بھی اوریجنل حالت میں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ذہن میں بٹھا کر کر رکھنی ہیں یہ قرآن کا حق ہے اور حملی طور پر پہلا حد جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پڑھنا آ جائے یعنی آپ سیکھ جائیں قرآن کی طرح سے پڑھا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنا اور دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا تلاوت کرنے کے سلسلے میں تو کم سے کم روزانہ ایک پارہ تلاوت ہر مسلمان کرنا چاہیے اگر اتنا نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم آدھا پارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اگر اتنا بھی نہیں کر پا رہا ہے تو ون فورت پارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اور اگر اتنا بھی نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم تلاوت اس طرح سے کریں کہ دس دن میں ایک پارہ ختم ہو جائے اور اس طرح سے پورے قرآن میں پورے سال کے اندر دو مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا یہ قرآن کا حق ہے اور اگر کوئی مسلمان یہ حق میں ادانی کر رہا ہے تو قیامت کے دن یہ قرآن مطالبہ لے کر کھڑا ہوگا یا اللہ فلا بندے نے میرا تلاوہ کا حق ضائع کیا ہے اور پھر نہیں معلوم ہے اس آب بندے کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی قیامت کے دن عرض کر گئے یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا تو قرآن چھوڑنے کے ایک معنی یہ ہے کہ ہم سال بھر میں قرآن کھولیں گے بارالخلاصہ یہ ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں ایک مہنے میں آپ کا ختم ہوگا اس سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ روزانہ آدھے پارے کی تلاوت کریں دو مہنے میں آپ کا قرآن ختم ہوگا اس سے کم یہ ہے کہ آپ روزانہ ون فورت پارہ تلاوت کریں چار مہنے میں آپ کا ختم ہوگا یعنی چار دن میں ایک پارہ ہوگا چار مہنے میں ایک ختم ہوگا اور اس سے کم یہ ہے کہ آپ آٹھ دن میں ایک پارہ ختم کریں اس طرح سے آٹھ مہنے میں قرآن ختم ہو جائے گا سال بھر میں دو ختم کرنا کم سے کم ضروری ہے چھے مہنے میں ایک ختم ہوگا سال بھر میں دو ختم کرنا یہ کم سے کم قرآن کی تلاوت کا حق ہے اس کے بعد پھر تفسیر قابل اعتماد تفسیر پڑھنی چاہیے پھر جو چیزیں کو تفسیر کے ذریعے سے معلوم ہو جائیں یہ فرض ہیں وہ ان پر عمل کرنا ہے جو چیزیں معلوم ہو جائیں یہ حرام ہیں ان سے بچنا ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کی جو بات ہمیں معلوم ہو جائے وہ دوسرے اپنی بحیو تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہم اس کا عمل کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں تبلیغ قرآن تعلیم قرآن تلاوت قرآن عمل بالقرآن فاہم قرآن اور ابلاف قرآن یہ پانچ قرآن کے عملی حقوق ہے